میں بہت چھوٹا تھا ابھی سکول پہ بھی میں داخل نہیں ہوا تھا تو چائے کی ہوتل میں میں اپنے فادر کے ساتھ جایا کرتا تھا میں نے ایفے تک نان لگوا ہے اپنے باب کے ساتھ وہ میرے جو دل کی بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے لیے مطلب ایسے لوگ آنے چاہیے جو پیورلی پاکستان کا بھلا سوچے تو میرے جتنے بھی انٹرویوز ہیں تو مجھ سے پسندیدہ شخصیت کے بارے میں پوچھا جاتا تھا تو فیس بوک کے اوپر اور یوٹیوب کے اوپر اتنا مسلمان بیٹھا ہے میرا مولانا تارک جمیل صاحب کے ساتھ بہت زیادہ مطلب ہمارا ریلیشن ہے اس بات کو آج کی ڈیٹ میں ماننا پڑے گا اچھا آپ یہ سمجھتے کہ ان کی کومیٹی بہتر ہے ہنڈرڈ پرسنٹ بہتر ہے کسی چیز کے آپ کے پاس کوئی سٹوری نہیں رہتی کانٹینٹ نہیں رہتا پھر آپ کے پاس کیا ہوتی ہے فضول یاد پھر آپ کو یاد ہوگا ایک وقت تھا جب انڈیا سے ایک آواز آئی تھی کہ ہم پاکستان پر کلچر وار کریں اور شکیل صدیقی صاحب نے وہاں پر جا کے ایک ایسا وقت بھی گزارا کہ ان کے نام سے سونی چیز کھولتا تھا اور بند ہوتا تھا کہ انڈیا کو تھییٹر نہیں کرنا آتا تھا ہم نے سکھایا آج کی ڈیٹ میں انڈیا کی پنجابی فلم جو ہے نا اس نے پوری پاکستان پوری دنیا کو اپنا فکر میں ڈال دی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے ملک میں پہلے تو کپل شرما نہیں ہے سنیل گروور کہاں سے لے کر آئیں گے آپ دس عورتیں کرتا ہے دس کی آواز مختلف نکالتا ہے وہ تو انڈیا میں زیادہ پیسے ملتے ہیں کہ پاکستان میں جو اللہ کی رہا پہ بہت نکالتا وہ حکومت کی رہا میں نہیں نکالے گا دیکھیں انسان کی شرافت کا اگر آپ نے اندازہ لگانا ہونا تو آج کل کے ظلمانے میں اس کی موبائل سے لگایا جاتا ہے مطلب ہمارا میں نے ایک پوسٹ پڑی مجھے اس کا بہت مزایا ہے کہ ہمارے بہت سارے لوگ اندر سے منٹو اور بہت سے اشفاق احمد ہیں اور اس فیلڈ کے اندر نائنٹی نائن پرسنٹ لوگوں کو انہوں نے حج کروا دی ہے میں ہمیشہ دعا مانگتا ہوں کہ یا اللہ یا میرا کام بدل دے یا پھر اس کا حساب نہ لینا کہ میں نے جب بھی کوئی بزنس کیا ہے جب بھی کوئی کام کیا ہے میرے ساتھ فراڈ ہوئے مطلب آپ دیکھ کے پہلے تو آپ کا دلی ملک پھٹنے والا ہو جاتا کہ آپ نے خانہ کعبہ دیکھ لیا منہ کے اندر ڈیسائیڈ کیا کہ میں جہاں کے تھیئٹر نہیں کروں گا اس میں سمجھ لوگے بیٹا سیل لگی ہوئی ہے ایک بھی اچھا کام ہو گیا تو جنت پکھی اب دو تین لاؤس ہوئے تو اڈی پلیننگل تھے میں کہ ہم تینے نصیب کتے گئے میرے عمال اتنے اچھے نہیں ہیں اگر آپ میری شفاہت نہیں کریں گے تو میں مارا جاؤں گا میری شفاہت کر دیں اسلام علیکم جی حافظ احمد پوڈکاسٹ میں آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں بہت بڑا نام ہیں کومیڈی کا جب بھی نام لیا جائے گا ان کا نام ضلور لیا جائے گا بلکہ لیا جاتا ہے اور لیا جائے گا بھی صرف پاکستان میں نہیں پاکستان سے باہر بھی بہت بڑا نام ہیں انڈیا میں بڑے بڑے شوز انہوں نے شروع کروائے ہیں شروع نہیں کروائے صرف سکھایا بھی ہے ہمارے ساتھ موجود ہے جناب نسیم وکی جی اسلام علیکم جی ویلکم جی آپ کی محبت آپ نے بلایا اس قابل سمجھا آپ نے سب سے پہلا سوال میرے یہ ہے آپ کا نام نسیم وکی جی تو یہ اصل نام شروع سے یہ وکی ہے یا بعد میں وکی لگایا تھا اپنے ساتھ آپ میرا شناہتی کاٹ چیک کر سکتے ہیں اصل میں میرا نام نسیم اختر وکی آرتے تھے گھر میں میری والدہ مجھے پپو کہتی تھی اور میرے تایابو مجھے وکی کہا کے بلاتے تھے تو پھر جب میں فیلڈ میں آیا تو بیچ میں سے میں نے اختر کو اڑا دیا اور نسیم وکی اکٹھا کر دیا ٹھیک ہے بلکہ اس میں ایڈ کچھ نہیں کیا اپنے نام سے نام نکالا ہے ورنہ عمومن ہوتا ہے کہ ایکٹرز کے نام جو ہوتے وہ اور ہوتے ہیں فلمی نام کچھ اور ہوتے ہیں اچھا آپ نے یہ سلسل شروع کیسے کیا تھا میں کوئی شروع کی خانی بتائیں آپ کیا کرتے تھے اور کومیٹی میں کوئی پلان تھا بچپن سے ہی کہ میں نے آرٹسٹ بننا ہے یا بس اتفاق سے بن گئے کس طرح کا کام کاج کرتے تھے پہلے پہلے کیا حالات ہوتے تھے اور پھر کس طریقے سے آپ اس فیلڈ کی طرف آئے تھے میں جس خاندان سے ہوں مطلب ایک میڈل کلاس سے بھی تھوڑا سا نیچے کا کہہ سکتے ہیں ہم لوگ مطلب اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت غریب تھے ہم لوگ غریب سے تھوڑے سے ملو زیادہ تھے تو مطلب یہ ہے کہ جو چیز چاہیے ہوتی تھی مل جاتی تھی مطلب اتنا بھی نہیں تھے ایک وقت ایسا تھا کہ جب میرے والد جو تھے میری ہمارے جو بزنس تھا چائے کا ہوتل تھا تو میں بہت چھوٹا تھا ابھی سکول پہ بھی میں داخل نہیں ہوا تھا تو چائے کی ہوتل میں میں اپنے فادر کے ساتھ جایا کرتا تھا تو وہاں پر ایک ٹیو ریکارڈر پڑا ہوتا تھا تو مطلب بھی میں سکول اپنا جا ہی نہیں رہا تھا تو میں اس کے ریکارڈ نکال کے اس کو پلے کرتا تھا تو جس گاگ نے آگے جو گانا کہنا نا میں نے وہ ہی ریکارڈ نکال کے لگا دینا اور صاحب اس بات سے حران ہوتے تھے کہ اس کو پڑھنا نہیں آتا بھی چھوٹا سا بچہ ہے جو گانا کہتے ہیں وہ ہی ریکارڈ نکال لیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بڑا سپیشل تھا میرا جب میں چھوٹا تھا پھر اس کے بعد چائے دینے جانا فیکٹریوں کے اندر پھر اس کے بعد پیسے لے کر آنا پھر برطن لے کر آنا پھر برطنوں کو دھونا پھر اس کے بعد ہوتل بند کر کے میرے ابو نے پھر تندور لگا لیا کلچے کا نان لگانے لگیا ٹھیک ہے پھر میں نے اپنی فرس کلاس لے کر میں نے ایف اے تک نان لگوا ہے اپنے باپ کے ساتھ اچھا بارہ سال تک بارہ سال پھر میں نے اپنے باپ کے ساتھ یہ کام بھی کیا ساتھ کرکٹ بھی کھیلی یہ تو تھا ہی نہیں کبھی کہ میں آئیس فیلڈ میں آوں گا ملزین میں ہی نہیں تھا ہم جب میٹرک میں کر رہا تھا اس وقت ہمارے سکول کے اندر پاکستان مارل آئی سکول کے چہری بزار میں میرے دوست ہیں ایم مقصود جو ہمارے سینئر تھے میٹرک میں ہم نائنٹ کلاس کے تھے تو ایک ان کو پارٹی تھی الوڈائی پارٹی جسے کہتے ہیں جب میٹرک والے جاتے ہیں سکول چھوڑ کے نائنٹ کلاس والے ان کو پارٹی دیتے ہیں تو اس پارٹی کے اندر ایک انہوں نے فنکشن اریج کیا ہمارا جو سکول تھا پاکستان مارل آئی سکول وہاں کے جو ہیڈ ماسٹر تھی ان سے بہت زیادہ سمجھ لے کے بندہ ہوتا ہے کہ یار میں کسی کا فین ہوں اس وقت میں جو ایکٹنگ ایکٹنگ کا کچھ نہیں پتا ہوتا تھا کہ ایکٹر کا کس طرح فین ہوتے ہیں کس طرح نہیں ہوتے نہ تھیئٹر دیکھا تھا نہ تھیئٹر کیا تھا ملک دیکھا ہی نہیں تو کیا گیا ملک وہ جو ہمارے ٹیچر تھے ان کا ایک جو سپیشل تھا وہ یہ تھا کہ جب وہ پریئر میں کچھ بات کرنے کے لیے آتی تھے نا سٹوڈینٹ سے تو ڈھم بجتا تھا ٹھیک ہے تو ڈھم کے اوپر ان کی انٹری ہوتی تھی ٹھیک ہے پورا سکول اس طرح زمین پر بیٹھ جاتا تھا اپنے اپنے سیکشن جو تھے زمین پر بیٹھ جانا انہوں نے اپنے آفس سے نکلنا آفس سے نکلنے کے بعد ایک دیوار تھی اس کے اندر ایک دروازہ تھا دروازے سے انہوں نے انٹر رونر پھر انٹر رو کے ایک سٹیٹ چلنا پھر جہا کے سٹیج کی اوپر چڑنا پھر ڈائس کی اوپر آنا ٹھیک ہے یہ ان کا تھا تو جب وہ آتے تھے تو آ کے انہوں نے پہلے ایک لطیفہ سنانا پھر اس کے بعد انہوں نے بات کرنی اب بھی آیا تو میں نے اس وقت یہ لطیفہ ان سے سنا تھا وہ کہتے کہ ایک آدمی باتروم میں گیا تو سامنے لکھا ہوا تھا ادھر دیکھیں ٹھیک ہے جب اس نے اوپر دیکھا تو اوپر لکھا ہوا تھا ادھر ادھر مت دیکھو اپنا کام کرو تو آفٹر اور ایک کلیب سکول کر رہا ہے جو کہتا پیارے بچوں میں آپ کو سمجھانے کی یہ بات کوشش کر رہا ہوں کہ جب کسی جگہ پہ آپ پڑھتے ہو وہ جگہ آپ کی پراپٹی ہوتی ہے سکول آپ کا اپنا ہے یہاں سے اپنے تعلیم حاصل کرنی ہے باتروم میں جا کے لکھتے نہیں ٹھیک ہے یہ سبق دیا سبق دیا تو ہسا کے یہ بتا دیا پھر اس کے بعد وہ چلے جاتے تھے ٹھیک ہے مجھے یہ چیز بڑی اچھی لگتی تھی یار یہ پنچ لائن مطلب بڑی زبادست ہے یہ جو سنانے کا طریقہ بڑا اچھا ہے پھر میں تھوڑا بٹی بھی تھا پریئر کے اندر پچھلی لائن میں کھڑے ہوگے دوستوں کے ساتھ جگت بسی کرتے رہنا اس طرح کرتے رہنا پھر پاکستان مارڈالائی سکول میں ٹرائل ہو گیا کرکٹ کے میں نے کرکٹ کا ٹرائل دیا تو میں سیلیکٹ ہو گیا تو ہمارا سکول کبھی بھی میچ نہیں جیتا تھا پہلے میچ میں دوسرے میچ میں باہر ہو جاتے تھے میں اس جب ٹورنامنٹ میں کھیلا ہوں تو ہم سیمی فائنل میں چلے گئے سیمی فائنل تک چلے گئے یہ تو بڑی بات تھی سکول کے لئے اور پارٹر فائنل جو تھا وہ میری وجہ سے جیتے تھے اچھا میں نے تقریباً ستر بجیتر کے گریب رنز کی ہے اور میچ جیت گئے میچ جیتنے کے بعد جب ہم سکول آئے اگلے دن تو اس کی سیلیبریشن ہو رہی تھی سکول کے اندر ہمارے ہیڈ ماسٹر آئے انہوں نے مجھے ڈائس پہ بلایا اب میں فرسٹ ٹائم ڈائس پہ گیا ہوں مجھے لگ مجھے دیکھنے میں آئے کہاں کھڑا ہوتا تھا کہاں میں ان کے سامنے ہوں اب پورے سکول جو ہے وہ مجھے جانتا بھی ہے کہ کل اس نے میچ جتا ہے ملو ہائی لائٹ ہو گیا بندہ ہے اب ہائی لائٹ ہونے کے بعد وہ ایک پوزیشن ہی اور ہو گئی اب سکول کے بچوں نے ساروں نے شوڑ ڈالا شروع کر دیا کہ جی دو چھوٹیاں ہونے چاہیں گے جی خوشی میں تو ہیڈ ماسٹر میرے کان میں کہتا کہ چھوٹی صرف ایک ہی کریں گے ٹھیک ہے تو پہلے میں یہ کہوں گا کہ ہم آج تفریقے بعد ختم کر دیں گے ٹھیک ہے جیسے تفریق ختم ہوگی تو آپ لوگ جا سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر جب زیادہ روالہ ڈالے گا تو دو چھوٹیوں میں نہیں ماننا آپ نے ٹھیک ہے ایک چھوٹی میں نہیں میں نے کہا ٹھیک ہے تو وہ کہتے ہیں کہ دو چھوٹیاں دو چھوٹیاں سکول پورا کرنے لگ گیا تو ہیڈ ماسٹر کہتا نہیں 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 آج جو ہماری تفریق ہوگی اس کے بعد آپ لوگ جا سکتے ہو ٹھیک ہے آج میں نے نہیں 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 پھر میں نے میں نے کہا نہیں چلے سر ایک کام کریں آج کا پورا دن پڑھنے دیں کل کی چھوٹی کر دیں ٹھیک ہے تو ہیڈ ماسٹر نے کہتا چلو اوکے کہ کوئی فڑا پڑھنے کل گئے ٹھیک ہے ایک چھوٹی ہوگی وہ بہت بڑی کلیپ ہوئی پھر پھر پارٹی ہوئی جب وہ پارٹی ہوئی ہے جب میٹرک والوں میں جانا ہے مقصود نے وہاں پر ہمارے دوست نے ایک ڈراما کیا اندھیرہ اوجالہ کے حوالے سے ٹھیک ہے میں بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں نائنت کلاس میں وہ ٹن تھ والے جا رہے تھے ٹھیک ہے اب دیکھ کے نہ وہ آ گیا دماغ میں کہ میں بھی کر سکتا ہوں یہ کام کرنا چاہیے تو میرا ایک دوست تھا میں شکور فیصلہ باد کا میں نے اس کو یار مجھے بھی تم نے کہتے میں بھی اس میں پروارم کر لیتا یہ تو میں بھی کر سکتا تھا اس نے کہا یار مجھے پہلے یاد ہی نہیں کہا اب چلے گئے میٹر کی مجھے بھی میں نے بھی پیپر دیئے چھوٹیاں ہوئیں تو وہ میرے گھار آیا مجھے کہتا ہے ڈراما کرنا ہی تو میں نے کہا ہاں کہتا ہے رہسل ہو رہی ہے اید ملین پارٹی ہونی ہے فیصلہ باد میں ایک ڈراما تیار ہو رہا ہے مقصود کر رہا ہے میں نے اس کو کہا کہ اس کو وکی کو بھی کروا چلو میرے ساتھ میں اس کے ساتھ چلا گیا جب گیا تو وہ رہسل ہو رہی تھی اس میں ناوکر کا رول کر رہا تھا شکور مجھے لے کر آیا مجھے کہتا ہے کون سا رول کر رہا ہے جو تُو کر رہا ہے وہ کہتا ہے تو پاگل ہو گیا ہے میں نے کہا ہے تیرے بارا رول کرنا ہے ورنہ میں نے نہیں کرنا میں نے ایک آدم انٹری نہیں کرنا دو انٹری رہنے ہی میں نے فل پلچ کرنا اور سیٹ پر رہنا وہ کہتا چل تو میرا دوست ہے ہم دونوں ایک ہی ڈیسک پر بیٹھا کرتے تھے تمہارے رول نمبر ساتھ ساتھ تھے میرا نو سو پنتالیس تھا اس کا نو سو چوتالیس تھا اچھا تو اس نے کہا دیا ٹھیک ہے تو میرا بھائی ہے دوست ہے تو گھر وہ اس ڈرامے کی رہرسل شروع ہوئی ہے وہ ڈرامہ ہم نے کیا ریکس ہوتل فیصل آباد میں تو اس ڈرامے میں جب میں نے کام کیا ہے تو ایک ہی رات میں پورے فیصل آباد میں اگر کوٹ لکھ لیا ہے جی ایک نیا لڑکا آیا اچھا بہت تیز ہے بہت تیز ہے یہ وائپریشن پھیل گئی پھر اس کے بعد اسی ڈرامے کو ہم نے کسی اور جگہ پہ کھیلا فیصل آباد میں اگر جگہ پہ کھیلا سردار کمال اس وقت بہت مشہور تھے وہاں پر سپر سٹار تھے وہاں پھر ایک پڑوسر میرے پاس آئے انہوں نے کہا جی ہم نے آرٹس کونسل میں ڈرامہ کرنا ہے اچھا تو آپ ہمارا ڈرامہ کرو گے میں نے اس کو کہا جی کروں گا تو کتنے پیسے لوگ آپ اس وقت تھا کہ مطلب میں دو ہزار روپیاں مانگتا تو وہ پندرہ ہزار روپیاں مان جاتے مجھے کسی نے کہا کہ دس ہزار ہی مانگنا وہ سات ہزار بے مانگ گئے ٹھیک ہے تو میں نے وہ ڈرامہ کیا جب پبسٹی نکل دی تھی دو رات پہلے مطلب پرسو ڈرامہ ہے نا جی جو میں کوئی ڈرامہ ہے تو بدھ کو پبسٹی نکل دی تھی دو دل پہلے پورے بزاروں میں بینر لگ جاتے تھے اور ساتھ اس کے پمپلٹ اور پوسٹر لگ جاتے دیواریں لکھی جاتی تھی اب بدھ والے دن رات کو جب بزار نکلے تو ایسے لگ رہا تھا جیسے ایک ڈرامہ ہو رہا ہے فیصلہ باد میں اس کے لئے اور کچھ نہیں ہو رہا اچھا ڈرامے کا نام تھا پیار وڈہیا پیسہ ٹھیک ہے یہ آپ کا پہلا ڈرامہ تھا جو آپ سٹیج پہ کرنے جا رہا ہوں سرداد کمال صاحب کے ساتھ اور یہ کب کی بات ہے یہ نائنٹی ون کے لاسٹ کی بات ہے اچھا ٹھیک ہے تو میں جب دیکھ رہا ہوں تو اس کے ایک سٹیج کے اوپر لکھا ہوا ہے نسیم وکی اور سردار کمال کا میچ اچھا پینر کے اوپر لکھا ہوا ہے ڈرامے کا نام چھوٹا ٹھیک ہے اور میچ بڑا اب میرے لیے اور بھی زیادہ خوشی کی بار جب ڈرامہ کھلتا ہے تو مطلب اس کے اندر آٹھ سو سیٹ لگی ہوئی ہے تو بہرہ سو لوگ آئے ہوئے اچھا ایکسٹا سیٹیں لگ رہی ہیں اور شو چل رہا ہے اور یوز قسم کا ایک بینیفیٹ ملا ہے اس کا مجھے تو اس کے بعد پھر چل سو چلیسی کام میں تو یہ آپ کے ڈرامے کا جو کیریئر یہاں سے اس کے مطلب ہے کہ آپ کو بہت زیادہ سٹرگل نہیں کرنی بڑی ڈرامہ انڈسٹری میں آئے شروع میں آئے اور آتے ہی کام چلنے پھر اس کے بعد تارک جویے صاحب آگے اللہ کو غریقے نعمت کرے وہ آئے انہوں نے مجھے گھر سے بلایا تو مجھے کہا کہ یار مجھے پتا چلا کہ تم بڑی اچھی میرا ڈرامہ کرنا ہے میں نے کہا جی ٹھیک ہے اب اس ڈرامے کے اندر اماناللہ تارک جوید جوید حسن رہیلا آگا مستوہ ٹنڈ زفر بلوج اس وقت کی کریم کاسٹ اس میں مجھے چانس مل گیا اس ڈرامے میں بھی وہی سپر ہائی لائٹ پھر یہ سلسلہ چلتا رہے گی اچھا نورپلی ہم نے دیکھا ہے کامیڈینز وغیرہ یہ اس میں زیادہ پڑے لکھے نہیں ہوتے آپ نے کہا میں نے تھرڈ یئر تک گیا ہوں میں گورنمنٹ سمنہ باز تارک سے اچھا خاصا ہے ہاں جی تھرڈ یئر میں نے میری کلیر ہو گئی تھی اچھا گریجیوشن نہیں کر سکا بس اس کی وجہ سے مطلب لاہور میں آنا جانا یہ وہ پھر اس کی وجہ سے بیسے بھی مطلب من لگتا ہی نہیں تھا مطلب تعلیم جب بندہ کمانا شروع ہو جائے پھر تو جب آپ کا شوق آپ کا پروفیشن بن جائے تو پھر آپ کو مزا آنے لگ جاتا ہے اچھا چائے کا اپنے ذکر کیا مطلب چائے وغیرہ آپ دیتے رہے تو ہمارے کچھ ہمسائے ملکے وہاں پہ تو چائے والے مزیر آزم بھی بن جاتے ہیں تو آپ کا بھی ارادہ ہے کوئی سیاست میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے دیکھئے سیاست میں ابھی جو ہو رہا ہے جو ہمارے ملک میں چل رہا ہے تو اللہ بس سیاست سے بچائی لے تو اتنے کافی ہے ویسے آپ بتانا چاہیں گے یا نہیں بتانا چاہیں گے کہ آپ کس کو سپورٹ کرتے ہیں کس کو بہتر سمجھتے ہیں دیکھئے ایمانداری والی جو بات ہے نا جو ایمانداری والی بات ہم آپ کو صحیح بتاتا ہوں وہ میرے جو دل کی بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے لیے مطلب ایسے لوگ آنے چاہیے جو پیورلی پاکستان کا بھلا سوچیں ہم ہوتا یہ ہے کہ مطلب میں نائنٹی ون سے لے کر اس سے پہلے جب میں کرکٹ دیکھتا تھا تو میرے جتنے بھی انٹریوز ہیں تو مجھ سے شخصیت کے بارے میں پوچھا جاتا تھا تو میں عمران خان لکھواتا تھا ٹھیک ہے مطلب فیوریٹ مطلب آپ کا کوئی بھی ہو سکتا ہے تم ان کو لکھواتا تھا اب سیاست میں آکے یہاں پر کوئی بندہ صاف رہے نہیں سکتا کوئی 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 کیچل اٹھتا رہتا ہے تو میں اس کا حصہ نہیں بنتا حصہ بن کے کیا ہوتا کہ پھر دیکھیں میں پبلک پراپٹی ہوں میرا کام ہے حسانہ میرا کام ہے مطلب لوگوں کے لیے انٹرٹینمنٹ کا انتظام کرنا ان کے لیے کچھ چیزیں مہیا کرنا اگر میں کسی پارٹی کے ساتھ ممسلک ہو جاتا ہوں تو پھر میرا کیا ہوتا کہ میری بھی ڈویجننگ ہو جاتی ہے دوسری پارٹی کے لوگ پسند نہیں کرتے اب آپ اگر نواز شریف کا نام لوگ ہیں تو آپ پڑواری ہو اگر آپ انران خان کا لوگ ہیں تو آپ یوں تھی ہے یہاں پر ہماری قوم جو ہے وہ دو فلکوں میں بٹھ چکی یہاں پہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے میری پوڈکاسٹ میں چند دفتے پہلے آئے تھے جواد رحمت صاحب سنگر ابھی وہ پولٹکس کر رہے ہیں میں نے ان سے سوال کیا کہ آج کل آپ کے کنسٹ ہم نہیں دیکھ رہے انہوں نے کہا کہ مجھے بلاتے ہی کوئی نہیں انہوں نے کہا کیونکہ میں خان کے خلاف بولتا ہوں تو ایک دو کنسٹ میں میں گیا لوگوں نے مجھے بیچ میں ہٹا دی آپ کوئی پر موٹر مجھے بلانا بھی چاہے تو باقی لوگ کہتے ہیں نہیں یار کنٹرو ورشل ہے باقی لوگ شور مچا دیں گے وہ کہتے ہیں میرا اسے ایسے کیریئر ختم ہو گیا ہاں تو دیکھیں ایسا ہونا نہیں چاہیے نا ایسے نہیں ہونا چاہیے بالکل ایکٹر کا کام ہے کہ وہ سب کا ہے وہ سرحد پار کا بھی ہے تو میرا کام جو ہے وہ میرے خوشحالی کا ہے حسانے کا ہے میں اس سے زیادہ کروں گا اکل مند بننے کی کوشش کروں گا ملکوں صدارنے کی کوشش کروں گا تجزیہ کار بننے کی کوشش کروں گا میری فضول بات ہے میرے پاس اچھا آپشن بھی ہوگا مجھے دینا نہیں چاہیے کیونکہ یہاں ہمارے کرٹک بہت زیادہ بیٹھے ہو ہیں ہمارے شوشل میڈیا کے اوپر آپ کو اس بات کا پتہ ہی ہے کہ ابھی میں پچھلے دنوں ایک چیز پڑھ رہا تھا کہ وہ اپنا زرداری صاحب کی بیٹی نے اپنی بیٹی کا کوئی لگایا تھا کہ وہ بینظیر کی فوٹو کو دیکھے ماما بولا تو مطلب اس کے اوپر لوگوں نے لکھا ہوا کہ شرم کرو اسے دادی کہنا سکھاؤ اسے نانی کہنا سکھاؤ تم لوگ کیا کر رہے ہو یہ کر رہے ہو یار یہ ان کا پرسنل ہے بھئی ہاں اس میں تو کوئی کوئی مطلب لوگوں کے پاس اتنا مشورہ ہے ہاں بلکل بلکل آپ دیکھیں کہ فجر کی نماز کے وقت تین صفحے نہیں بھری ہوتی مسجد کے اندر تو فیس بوک کے اوپر اور یوٹیوب کے اوپر اتنا مسلمان بیٹھا ہے بلکل 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 صحیح بات ہے اور ایک بات مشورہ ہے کہ پاکستان میں ہر بندہ اپنے کام کے علاوہ باقی ہر کام کا ماہر ہے باقی ہر کام کا ماہر ہے ہر چیز کا وہ مشورہ مجھے پہلے اس چیز کا بڑا خوف ہوتا تھا میں کہتا یار میرے خلاف کمنٹ لکھا ہوا یہ مجھے اتنا خوف تھا نا اس بات کا اب جا کے تقریبا کچھ چھ سات مہینے سے میں نے کہا یہ تو یہ پکواس چیز ہے کوئی گندی گالی بھی لکھتا ہے نا وہ اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں بلکل بلکل وہ اپنی دونیا اور دین دونوں خراب کر رہے ہیں بلکل کیونکہ وہ میرا فیصلہ کرنے والا کون ہے کوئی بھی نہیں کوئی بھی نہیں ٹھیک ہے کی نہیں اس پہ ایک اس کا حساب دینا پڑے گا اس کو اس کا ایک بڑا پیارا شعر ہے پیر نصیرتی نصیر صاحب کا اپنے نام سنو انہوں نے بڑا ہی خوبصورت شعر لکھا ایک حمد ہے ان کی اس میں وہ لکھتے ہیں کہ کون مقبول ہے کون مردود ہے بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے جب تُلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھراکو انہوں نے کہا دنیا چھاڑ دو تو سی وہ کہتے دنیا میں تم فیصلے نہ کرو اللہ تعالیٰ فیصلے کر لے گا اللہ تعالیٰ کی دنیا میرا مولانا تارک جمیل صاحب کے ساتھ بہت زیادہ مطلب ہمارا ریلیشن ہے مطلب ہم دو ہزار نو سے لے کر مطلب دو ہزار اٹھارہ تک سترہ تک ہم لوگوں نے حاجے کٹے کیے ماشاءاللہ میں نے اپنا ان کے ساتھ بڑا ٹائم گزرا تو میں ان کے ساتھ باتیں شیئر کرتا ہوں تو انہوں نے مجھے کہا کہ نصیم ہے تمہیں ایک بات بتاؤں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کی پکڑ کرنی ہے کہ تم نے جو میرے بندے کے بارے میں فیصلہ کیا تمہارے پاس کون سا اختیار تھا تمہارے پاس کیا تھا اس وقت مجھ سے بہتر جانتے تھے تم اسے کافر کہہ رہے تھے تم کہہ رہے تھے وہ جہنمی ہے کیا تمہیں کیسے پتا تھا اس بات کا تمہیں مجھ سے بہتر как پتا چل گیا بالکل بلکل یہی بات اب وہ تو جہنمی ہوگا یا نہیں ہوگا یہ بات کی بات ہے اب اس کو حساب دینا پڑے گا تو اس نے کیوں یہ کہا گالی لکھ جاتے ہیں اب ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا مطلب میں ایک چیز کہتا ہوں کہ آپ لوگ تھوڑا سا یہ بھی مہم چلاو کہ چلو یار ہمارے مسلمان بھائی اس چیز سے بچ جائیں آپ تنقید کریں تنقید برائے اصلاح کریں تنقید برائے تنقید نہیں کرنے چاہیے گالی نہ دے کسی کے گھر کے اوپر نہ جائیں کسی کے مذہب کے اوپر نہ جائیں کسی کی ذات کو ڈسکس نہ کریں یہ بڑی آپ نے خوبصورت بات کی میرا بھی سوال ایسا ہمارا کیونکہ ہم انٹرپینور ہیں لوگوں کو کام وغیرے سکھاتے ہیں بچوں کو نا امازون کا فریلانسنگ کا تو کچھ لوگ گالیاں بھی دیتے ہیں میں شروع میں خبر آتا تھا پھر جب میں نے مولانا تاریخ شمیر صاحب کے پیچ پر جا کے دیکھا کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان کو بھی گالیاں دے رہے ہیں میں نے کہا یار جو بندے ان کو نہیں بخش رہے اس کا مطلب ہے کہ اس چیز سے آپ نکل جائیں یہاں کوئی نہیں بچا ہوا مطلب ایک ایسا بندہ جو فرقے کی بات نہیں کرتا جو کسی مسلک کی بات نہیں کرتا جو رنگ نسل کی بات نہیں کرتا جو یہ نہیں کہتا کہ یہ جہنم میں جائے گا یہ جنت میں جائے گا یہ فلان ہے یہ فلان ہے اگر اس کو نہیں لوگ بخش رہے پھر آپ اور میں کیا چیزیں ہیں اچھا انڈیا میں آپ نے کافی کام بھی کیا اور کمپرشر میں شو کے حوالے سے بات میں بات کریں گے کامیڈی کی حوالے سے آپ کی ذاتی رہے کیا ہے میں نے بھی کافی دوستوں سے آپ کے آنے سے پہلے بات چیت کے یہ سوال ضرور کیجئے گا کہ ہمیں بعض چیزیں پاکستانیوں کو ایسی ہنسنے والی نہیں لگتی جس میں انڈیا ہا ہا کر رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا ہے کہ ان کا ٹیسٹ کوئی کامیڈی کا کم ہے یا وہ سمجھ نہیں پاتے یا پاکستانیوں کے بہت زیادہ پیک پہ ہے کہ ان کو چھوٹی موڈی کامیڈی بھی ہسی آتی نہیں کہتے ہیں نہیں کلاس کی ہوگی تو ہم ہسیں گے دیکھئے بات پتہ کیا ہے ماننا سب سے بڑی بہادری ہے مان لینا سب سے بڑی بہادری ہوتی ہے جو مان لیتا ہے نا اس کا مطلب ہے ابھی وہ کچھ سیکھنا چاہتا ہے آپ جب کسی سے کچھ لینے جاتے ہیں تو آپ کا برتن خالی ہونا چاہیے آپ کا پہلے سے برتن بھرا ہوگا نا ہمارے کامیڈی کا برتن بھر چکا ہوئے ہیں ٹھیک ہے اب ہم کسی سے کچھ لینا نہیں چاہتے ہیں ہم اسی ٹرانس میں چل رہے ہیں جو ہمارے پاس تھا اب یقین کریں ہمارے پاس منفرزیف نہیں ہے ہمارے پاس ہمانولا نہیں ہے ہمارے پاس عمرشیف نہیں ہے ہمارے پاس ببوگرال نہیں ہے یہ لوگ چلے گئے مہین اختر صاحب چلے گئے ہاں ایک مہین اختر ایسے فنکار ہوئے ہیں میں نے خود وہاں سنا ہے دھرمپال وہاں کے ڈیریکٹر نے ہے شو کے جو کومیڈی نیٹ کا پل وہ جی کہتے ہیں یا نسیم مجھے ایک بات کا بڑا ہے یہ آدمی ہمارے ملکہ کیوں نہیں ہے بڑی بات ہے یا یہ ہمارے ملکہ کیوں نہیں ہے یہ مہین اختر ہمارے ملکہ ہونا چاہیے تھا بل وہ اتنا کرتے ہیں تو اب دیکھیں کرکٹ میں ایک آدمی سوہ کرتا ہے دوسرے نے بھی سوہ کرنا ہے سکوری کرنا ہے تیسری نے بھی سکوری کرنا ہے کرنا سب نے سکور ہے باری اپنی اپنی ہے آج باری ان کی چل رہی ہے اس بات کو آج کی ڈیٹ میں ماننا پڑے گا اچھا آپ یہ سمجھتے کہ ان کی کومیڈی بہتر ہے ان کی کومیڈی بہتر ہے ہنڈرڈ پرسنٹ بہتر ہے سر دیکھیں مسور کی دال وہی ہے ٹوٹا چاولوں کا وہی ہے ٹھیک ہے لیکن جب ہم اپنے پہلے جاتے تھے پرچون کی دکان پر لینے کے لیے وہ اخبار بھی ڈال کے دیتا تھا ٹھیک ہے اب پیکنگ میں آگئی ہے انہوں نے پیکنگ کر لی ہے ٹھیک ہے چیز وہی ہے ان کی پیکنگ بڑی اچھی کرنا ہے پیکنگ کر لی ہے اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر سے انہوں نے وہ باری چیزیں اتار دی گئے والگیریٹی والی ہمارا تیٹر بہت والگیریٹی پہ چلا گیا تھا ٹھیک ہے کوئی بندہ اگر کہتا ہے جو بھی تھیٹر پہ کام کرنے والا تھا سب کے دور میں والگیریٹی ہوئی ہے اور سب نے کی ہے پھر اس کے بعد اس کو ٹھیک کس نے کرنا تھا جو اس وقت کے کرتا دھرتا ہوتے کنٹرول نہیں کیا پھر اس کے بعد تھیٹر کی شکل بڑھتی گئی مختلف شہروں میں بڑھتا گیا بڑھتا گیا چھوٹے لیول پہ شروع ہو گیا اب ایک جگہ پہ اپنا ایکٹر ہے ہی نہیں وہاں پر ہو گیا اس نے جا کے ادھم مچا دیا ایک دوسری جگہ پہ تھیٹر کھولا وہاں پر ایکٹر آئی آٹسٹ لڑکی ہے ہی نہیں انہوں نے ادھم مچا دیا زیادتی ہو گئی اب زیادتی کے بعد کیا ہوا سکرپٹ ختم ہو گئی ڈائریکٹر ختم ہو گیا اور پھر اس کے بعد ایک لنک ختم ہو گیا لنک جب ختم ہو جاتا ہے آپ کے پاس کسی چیز کے آپ کے پاس کوئی سٹوری نہیں رہتی کانٹینٹ نہیں رہتا پھر آپ کے پاس کیا ہوتی ہے فضولیات پھر آپ نے ٹائم گزارنا ہے دو درست اب ٹائم گزارنے کے لیے جو شایقین اگرمہ آئے پھر انہوں نے سارا لے لیا ڈانس کا ایک گانا ڈالا پھر اس کے بعد جب دیکھا گیا بھی اب تو اور ڈریک ہو رہا ہے دوسرا گناہ ڈانس بھی ہے تیسرا ڈانس بھی ہے کرتے کرتے ڈانس پریکٹس کر کے دنیا میں آپ برے کام کی پریکٹس کرو آپ اس میں مہر ہو جاؤ گے اچھے کام کی پریکٹس کرو اس میں مہر ہو جاؤ گے آپ نے پریکٹس کر لیا چیز کی مرضی کر لیں چور کتنی مہر سے کئی چور پکڑے جاتے ہیں نہیں کتنی صفائی سے جیب کارتے ہیں جو صفائی سے اپنے گھر کا کسی کا صفائی کر کے چلے جاتے ہیں بلکہ آپ چوری ہیں سنے تو آپ کو مزا آجاتا ہے یار یہ کیسی چوری ہے کہ ایک بندہ اپنے گھر کے بار گاڑی کھڑی کر کے گیا تو تھوڑی دیر بعد باہر آیا تو اس نے دیکھا اس کی گاڑی نہیں ہے تو پریشان ہو گئے تو ادھر بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں تو اس کے بعد پھر جا کے اندر سر پکڑ کے بیٹھ گئے گاڑی چوری ہوگی پھر اچانک باہر آیا تو گاڑی باہر کھڑی تو جا گیا فلم دیکھا ہے آپ یہ سارے پوچھ ہوگئے فلم دیکھنے چلے گئے گھر آیا ہے تو گھر کا سپایا ہو چکا تھا اب اس کی پریکٹس ہے اس نے ایک سکرپٹ لکھا تو اس کے بعد اس نے اپنی کامیابی حاصل کر لی تو ایسے کرتے 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 پھر آپ کو یاد ہوگا ایک وقت تھا جب انڈیا سے ایک آواز آئی تھی کہ ہم پاکستان پر کلچر وار کریں بلکل کلچر وار ہوئی پھر انہوں نے کہا ہم کلچر وار جیت چکے ایسے ہی ہے آپ کی فلم انڈسٹری گئی بلکل گئی پھر آپ کا ٹیلیویئن تھوڑی دیر کے لیے زوال پزیر ہوا پھر رہا گیا تھا آپ کا تھیائٹر ٹھیک ہے پھر انہوں نے وہاں پر شروع کر دیا کامیڈی لافٹر ٹھیک ہے سرکس شروع کر دی انہوں نے شکیل صدیقی گئے شکیل صدیقی نے جا کے وہاں پر ایک ٹائم گزارا اور شکیل صدیقی صاحب نے وہاں پر جا کے ایک ایسا وقت بھی گزارا کہ ان کے نام سے سونی ٹھیکی کھلتا تھا اور بند ہوتا تھا ٹھیک ہے پاکستان کا آپ کے پاس وہ سٹار ہے جو سلمان خان کے شو میں گیا ہے ایس گیسٹ دس قدم میں ٹھیک ہے مطلب یہ بات کہنے میں تو عام لگ رہی ہے لیکن یہ بڑی بات ہے بڑی بات ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے بلا کے اسے اپنا سوال بھی پوچھے اور ساتھ سٹینڈ اپ بھی کروایا لافٹر بھی لیے اس کا ایک بگار بنا تو گیا پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے تھییٹر کرنا اچھا ایک چیز میں آپ کے انٹریویو سے کلیئر کرنا چاہتا ہوں ہوتا کہا کہ کچھ چیزیں غلط فہمی میں لوگ اس کا مطلب کچھ اور لے لیتے میں نے ایک چینل پہ اس پہ کہا تھا کہ انڈیا کو تھییٹر نہیں کرنا آتا تھا ہم نے سکھایا یہ میں نے جملہ کہا تھا ایسٹس کہا تھا اب دیکھیں آرٹ تھییٹر کی بات نہیں کی میں نے آرٹ تھییٹر تو ہم ان کے جیسا کاری نہیں سکتے کیونکہ جیسے وہاں ایکٹر ہیں جیسے وہاں سکرپٹ رائٹر ہیں جیسے وہاں پر ایکٹر ہیں اور اپنا سٹیج ہیں ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں ہم نے بات کیا اس ڈرامے کی جو تھییٹر ہم کرتے ہیں ٹھیک ہے کومیڈی تھییٹر ٹھیک ہے یہ انڈیا میں ہوتا ہی نہیں نہ ہوتا تھا اس وقت ٹھیک ہے نا جی تو میں نے یہ تھییٹر کا ہے لیکن اس وقت میں اس کی کلیاریفیکیشن نہیں کر سکا ہے ٹھیک ہے اس کو میں کلیئر نہیں کر سکا بات نکل گی نکل گی جس کا جو لوگ اٹھا لیتے ہیں مثلا میں اگر نات پڑھوں گا تو کیا بات ہے جی کیسے آپ آپ اچھا لگ رہے ہیں یہ کر رہے وہ کر رہے ہیں لیکن ستر بھی جتر لوگ یہ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ لاؤ جی ہونے بھی نات پڑھ رہے ہیں یہ تو بڑی عجیب بات ہے نات تو نات نات ہے دروشیلی بہنہ مسلمان کا حق ہے آپ پڑھ کے دیکھیں کسی ایکٹر سے پروہا کے دیکھ لیں آپ اپنا کسی پیج پہ لگا کے دیکھ لیں اس کے بعد آپ کومنٹس دیکھ رہے ہیں آپ بندہ ہر وقت بیٹھا یہی باتیں کلیئر کرتا رہے ہیں اور میرے خیال کلیئر کرنے بھی نہیں چاہیے کلیئر کرنے بھی نہیں چاہیے مجھے پتا نہیں کہ میں نے کیا بات کیا اب مجھے اس بات کا پتا کہ ایک وقت تھا جب انڈیا کے پنجاب کی فلم جو تھی مطلب اتنی اچھی نہیں بنتی تھی آج کی ڈیٹ میں انڈیا کی پنجابی فلم جو ہے نا اس نے پوری پاکست پوری دنیا کو اپنا فکر میں ڈال دی ہے جیسی فلم وہ بنانے لگے اور آج ان کا چھوٹا سا کلپ اٹھا کے دیکھ لیں آپ پنجاب کا تو ایسی ایسی پنچ لائن اور ایسی ایسی لائن وہ کرتے ہیں کہ آپ کی اکل حیران رہ جائے اور ایسا ایسا پرفارم کر رہے ہیں ان کے سارے سنگر اور ان کے ڈیریکٹر تو میں ان کے ڈیریکٹر کے ساتھ کام کر کے آئے ہوں تو ابھی ایک فلم میں نے کی مہدہ لادلا اس کے اندر جو ہمارا رائٹر ہے جگدیب کیا لائن لکھتا ہے وہ آسان لفظوں کے اندر اتنی بڑی لائن لکھتا ہے وہ کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے ادھے پرتاب نے اس کو ڈیریکٹر کیا ہے فلم جب جڑکی آئی ہے تو میں نے کہا یار یہ تو واقعی کام ان کا ہی ہے اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نے نہ ایک بات یاد کی ساڈیر کی کومیڈی کون کر دا ساڈیر کی کومیڈی کون کر دا اب یہ کہہ 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 ہم نے آپ کو بہت پیچھے کر لیا اور پھر دوسرا ہمارے اوپر تنقید بہت زیادہ ہوتی ہے انگلیاں بہت زیادہ اٹھتی ہیں اگر آپ نے بہت اچھا کر لیا تو پھر یہ لکھا ہوگا ہے یعنی باتیں کرنے والے تو کرتے رہتے ہیں اچھا کپل شرما شو میں آپ نے کون کون سا رول پلے کیا خاص طور پر آپ نے جب بتایا کہ پہلا ڈراما آپ کا آپ نے نوکر کا رول کوئی اس طرح کا کپل شرما میں بھی ہم نے دیکھا آپ نے بڑا زبرزار رول پلے کیا تو وہ آپ نے خود چوز کیا یا آپ کو انہوں نے کہا کہ آپ یہ رول پلے کرے اصل میں یہ جو کومیڈی نیٹ کپل ہے نا یہ جب بنایا تو کپل شرما مظلوم میرا ایک چھوٹا بھائی مدرب میرے ساتھ بڑی محبت کرتا ہے جب وہ میرے پاس آیا تو اس نے مجھے پہلے کھانے کی دعوت دی میں اس کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے گیا جو میری پہلی ملاقات تھی اس نے مجھے یہ کہا تھا کہ پاجی میں تو ڈیدرشن کرنا ہے تو انہوں نے بیکھنا ہے پاجی نال ہس کے انہوں نے کہا پاجی معاف کرتا ہے نا تو ڈیم پنچہ ساریاں کر دیا میں کہے نئی یار پنچہ کسی دنیا میں نہیں ہوں دیا وہ کہتے ہیں نا کہ اندازیں بدل دیتا ہے بات کا مفو ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں بات نہیں مطلب میں نے بھی اسی طرح باتیں کہیں میں بھی بیسی کہیں اب آپ نے اپنے ٹیلنٹ پہ آپ نے اپنے سٹائل میں بیٹنگ کرنی ہے آپ نے اپنی پچھ پہ کھیلنا ہے اب آپ نے اپنی باری لینی ہے کس طرح سے لینی ہے وہ آپ کا کام ہے آپ کو اوپر سے کیسے ملنا ہے یہ آپ کے لیے ہے میرا میرے لیے تھا میرے سے پہلے میرا اور تھا میرے بعد کچھ اور ہوگا کسی کے باپ کی تو وراست ہے کوئی نہیں میں سمجھے نہیں اس کا مالکہ مجھے جو آتا کسی کو نہیں آتا تو اس نے آگے مجھے یہ حزت دی مجھے کھانے پہ لے کر گیا پھر ہم نے بیٹھ کے مشورہ کیا مشورہ کر کے کافی میٹنگز ہوتی رہی ہیں ہماری شو کے اوپر مطلب ملکے سب نے مطلب شو کے اندر اگر اس شو کا میک اپ ہے وہ بھی شو کا حصہ ہے وہ بھی کہتا میرا شو ہے ٹھیک ہے تو میں مطلب بنا بھارت جو اپنا ہمارے میرے رائٹر تھے وہاں کے ٹھیک ہے ان کے ساتھ میں بھی ملکے لکھتا تھا مجھے اس کے مطلب ارننگ آتی تھی تو پھر دوسرا یہ ہے کہ اس طرح کا شو میں پہلے پاکستان میں کر رہا تھا مستی گیٹ کے نام سے آپ پہلے اپیسوڈ نکال کے دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ یہ وہی سیم شو ہے تو اب اگر یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کہتے ہیں جب کام یا بھی ہو جاتی ہے تو اس کے بڑے باپ نکلاتے ہیں ستیلی ہوتی ہے اس کو دوسری طرح بھی لے لیں جب آپ چیز کام یا بھی ہو جائے لیکن ایسی کوئی بات نہیں جس کو اللہ تعالی نے دیا ہوتا ہے جس کو آتا ہوتا ہے اس کو ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہوتی اس کو بتا ہوتا ہے کہ میں اور کر لوں گا اللہ جلل نصیب کرے تارت جاویسہ تو انہوں نے کسی نے کہا کہ اس کو بھی میں نے بنایا اس کو بھی میں نے بنایا تو پریشان بیٹھا کہتا ہے پریشان کیوں ہے ہون تیری چھینی تھوڑی ٹوٹا گئی نمہ بنا لائے نمہ بنا لائے جی تو اے بنا ہے اگر مطلب پھر مجھے یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ آپ پاکستان میں اس طرح کا شو کیوں نہیں کرتے میں آپ سے یہ سوال بھی کرنے ہی لگا تھا کہ کپل شرما شو جیسے شو پاکستان میں کیوں نہیں ہوتا اب اس کا جو جواب ہے وہ یہ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے ملک میں پہلے تو کپل شرما نہیں ہے اچھا آپ یہ کریڈٹ کپل شرما کو دیتے ہیں شو کا سر جی میں آپ کو جو بات سچ ہے وہ بتا رہا ہوں آپ کے ملک میں پہلی بات بات ہے کپل شرما نہیں ہے دوسری بات آپ کے ملک کے اندر سو ہیرو نہیں ہے آپ کے ملک کے اندر سو ہیروان نہیں ہے آپ کے ملک کے اندر دو سو ڈیریکٹر نہیں ہے آپ کے ملک کے اندر دو سو میوزک ڈیریکٹر نہیں ہے آپ کے ملک کے اندر چار ہزار ایکسٹرہ نہیں ہے اب سو اپیسوڈ تو جاتا ہوں ان کے سو ہیرو کے ساتھ جتنے ان کے ہیرو ہیں اپ پچاس آٹھ تو ہو گے نا پچاس آٹھ اپیس والد اور ان کے ایسے بھی یہ پیٹ ب vis آئیング پھر سے آگے تو ایک سو بیس اپیسوڈ ہو گئے پھر اس کے بعد آپ کا کیونٹینٹ بھی ہے وہ آب چیکی اپ کو مہدی دےیا ٹول Lawrence ہے پھر وہ پانچ سو اپیسوڈ یا پانچ سال یا سات سال آٹھ سال چل سکتا ہے اب آپ کے ملک میں مجھے بتائیں کتنی سیلیبٹیز آئیں گی آپ کے پاس جن کو آپ کہتے ہیں یہ ہمارے بڑی ایکٹر ہیں ابھی جو اپنے کی امگلیوں پر آئے ہیں آپ کے امگلیاں ختم ہوگی آپ کے ہیرو ختم ہو جائیں گے آپ کیسے شروع کریں گے پھر دوسری مجھے ایک بات بتائیں سنیل گروور کہاں سے لے کر آئیں گے آپ ہمیں تو صرف جھگتیں کرنی آتی ہیں وہ تو بہت بڑا پرفارمر ہے دس عورتیں کرتا ہے دس کی آواز مختلف نکالتا ہے دس مرد کرتا ہے دس مردوں کی آواز مختلف نکالتا ہے دس گیٹ پر لگ کرتا ہے بس یہ ہی سوچا جاتا ہے کہ بس اگر کومیڈی آتی ہے تو آپ کپنشل میں شو کر سکتے ہیں یہ پنچ لین کو ہم کومیڈی سمجھتے ہیں جوگت کو ہم لوگ صرف سمجھتے ہیں ریسیپی کو نہیں کسی کو آتا ہے ایک بندہ چورن بیجنے جاتا ہے بس کے اندر ٹھیک ہے وہ بیج کے جب آتا ہے نا جب ختم ہو جاتا ہے تو اس کو گھر جانا پڑتا ہے ایک بندے کے بعد ریسیپی یا جو چورن بنانا جانتا ہے اچھا وہ چاہے جتنی مرضی بیجتا رہے بلکل بلکل سمجھ گے نا وہ بنائے گا بیجتا جائے گا بنائے گا بیجتا جائے گا جس نے کہیں سے لیا ختم ہو جائے گا ہم لوگ کتنا یہاں کر سکتے ہیں تو دوسرا یہ کہ پھر اپنا یہاں ہمارے ہاں مطلب یہ ہے کہ ماننے کی صلاحیت تو بہت کم ہوتی ہے نا ماننے کی صلاحیت بہت زیادہ ہے ہمیں مطلب کوئی بندہ اوپر جاتا ہے ہمیں اس کے واپس آنے کا انتظار ہوتا ہے ہم زیادہ یہی کوشش کرتے کہ یہ واپس کا بائے گا ٹھیک ہے تو ہمیں یہاں پر دوسروں کی کام اپنا کامیابی پہ اتنا کچھ ہی نہیں ہوتی جتنا اس کی نکامی بھی ہوتی ہے صحیح کہہ رہے ہیں تو یہ یہاں بھی بن سکتا ہے تو انڈیا میں زیادہ پیسے ملتے ہیں پاکستان میں اپنے انڈیا میں بھی کافی کام کی ہے نہیں انڈیا میں بہت زیادہ پیسے ملتے ہیں اچھا پاکستان میں آپ سے ملتے ہیں وہ مالزہ نہیں ہیں پاکستان دیتی کہ جی آٹے اور اپنا نمک والا ہی صاحب ہے اچھا کتنا فرق ہے اس پر ٹیکس وغیرہ بھی وہاں پہ آپ پی کرتے ہیں جب وہاں ماب کرتے ہیں کبھی کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا ماب پہ جب ٹیکس پورا دینا تو پھر مسئلہ کیا ہونا اچھا کیونکہ کچھ ایک دو ہمارے فنکار ہیں جن کو انہوں نے ائرپورٹ پر روک لیا تھا بعد میں کوئی ٹیکس وغیرہ کے معاملے میں آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں اصل میں ان کا بھی جو تھا اپنا راحت بھائی کیا بات کر رہی تو اصل میں جو ان کا کام ہے ہمارا ہوتا ہے چیک کا کام ٹیک ہے ٹیلیوین کا کام جب وہ چیک ملنا ہے چیک میں سے وہ مطلب ڈریکشن ہو کے ہمیں ملنا ہے ٹھیک ہے ان کا توالی کا ہے انہوں نے جو ایکسٹرہ فنکشن کرنے ہیں جے جے اب اس کا جو حساب کتاب ہے اس میں مطلب اونچ نہیں چھو سکتی ہے غلط ہی ہو سکتی ہے اب وہ زیادہ وہ تو پرائیویٹ اس میں مطلب وہ ایک غلط فہمی تھی مطلب مطلب ایسا میں تو مطلب قریب ہوں نا تو مطلب اس لیے مجھے اس بات کا وہ بھی باتا ہے تو وہ ایک مطلب ایک جسے کہتے ہیں غلط فہمی تھی یا کسی کی شرارت سمجھ لیں مطلب ایسا تھا ورنہ راحت بھائی تو بہت مطلب سنسبل آدمی ہے اور ان چیزوں کا بہت خیال رکھنے والے جو اللہ کی رہا میں بہت نکالتا وہ حکومت کی رہا میں نہیں نکالے گا صحیح کہنا بچے کتنے ہیں آپ کے بچے میرے ماشاءاللہ اور بیگم ایک ہی ہے بیگم ایک ہی ہے اچھا کوئی دوسری تیسے کے ارادہ بھی ہے نہیں جی اچھا کیا مرے کی وجہ سے یہ واقعی ارادہ نہیں ہے نہیں دیکھیں اب تو میں بھی ملو پچاس سال کے قریب ہوں اب اس کے بعد بیوی کی ضرورت کہاں ہے اب تو دوائیوں کی ضرورت جب کرنی ہوتی اس وقت نہیں کی اب تو بیٹیاں جو ہیں وہ بڑی ہو رہی ہیں تو بیٹیاں جب بڑی ہو جانے ہے جی پھر آہ دیکھیں انسان کی شرافت کا اگر آپ نے اندازہ لگانا ہونا تو آج کل کے ذل مانے میں اس کے موبائل سے لگایا جاتا ہے میں گھر جاتا ہوں میری بچیاں میرا موبائل اٹھا کے مطلب یوز کر لیتی ہے تو میں اس بات سے بڑا کچھ ہوتا ہوں الحمدللہ کہ ایسا کچھ نہیں نہیں بلکل موبائل اوپن ہے اور گھر مطلب میرے بچوں نے ملو تین تین حج کیے ہوئے ماشاءاللہ اور دینی تعلیم ان کے پاس ماشاءاللہ بہترین ہے اور پھر اس کے بعد اب بیٹی میری ڈاکٹر بننے کے لیے جا رہی ہے بیٹا میرا یوکے پڑھنے کے لیے جا رہا ہے ماشاءاللہ تو اس کا ایڈمیشن ہو گیا ہے دی ماؤنٹ فورٹ یونیورسٹی آکسفورڈ میں اچھا ماشاءاللہ تو لیسٹر میں وہ جا رہا ہے پڑھنے کے لیے تو بزنس پڑھنے کے لیے جا رہا ہے ماشاءاللہ اچھا ایک چیز ایک تو یہ ایڈوکیشن کی بہت اچھی بات ہے کہ آپ یہ دلوارے ہیں میرے پاس کیونکہ ہماری پوڈکارس میں ہر طرح کے گیسٹ آتے ہیں پولیٹیشنز بھی آتے ہیں سپورٹس کے بھی آتے ہیں مذہبی لوگ بھی آتے ہیں شو بیس کے بھی آتے ہیں میں خاص روی شو بیس کے لوگ ہیں ان سے یہ سوال ضرور کرتا ہوں سوال سمجھ لیں یا ایک ویسے بات سمجھ لیں کہ ہمارے ہاں مسکنسپشن پائی جاتی ہے پبلک کے اندر کہ اچھا شو بیس کا بندہ ہے انہوں نے کلمہ بھی نہیں آتا ہونا حاج تو بہت دلگے تھے کبھی نماز نہیں پڑی ہو نہیں میرے پاس ابھی بھی ایک اور دوست ہے کاشف صاحب کاشف محمود وہ آئے ہوئے تو انہوں نے بتایا کہ میرے بیٹا قرآن حفظ کر رہا ہے ماشاءاللہ اور آپ نے بتایا کہ بچوں نے حاج کیا ہے تو یہ پبلک کیوں ایسے سمجھتی ہے کہ آپ کو تو کلمہ بھی نہیں آتا ہوئی سر دیکھیں یہی تو اپنا خسارہ ہے یہی تو گھاٹا ہے وہ اپنا سورہ اثر جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اکیلی آئیت کافی تھی قرآن پر مقابلے بے شک اللہ نے اثر کے وقت کی قسم کا آگے کہا ہے کہ انسان خسارے میں ہے گھاٹے میں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جو حق بات کرتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے اللہ تعالیٰ نے مضاللو صاف مضاللو واضح طور پر یہ لوگ سمجھنے والوں کے لئے ہے قرآن قرآن سمجھنے والوں کے لئے یہ سمجھنے کی کتاب ہے جتنی بار پڑھو گے اتنی زیادہ سمجھ آئے گی اب ہم کیا کرتے ہیں کہ مجھے تو کچھ آتا نہیں ہے میں آپ کو نلائک سمجھنا ہوں میں نے چار نمازیں پڑھ لی گئے نا اگر تو میری نظر میں آپ کافر ہو گئے ہیں بالکل ہمارے ہاں یہی ہو رہا ہے میرا آنا جانا آپ دیکھ رہے ہیں میرے آنے جانے سے دیکھنے سے آپ کو لگتا ہے یہ غلط آدمی ہے ٹھیک ہے اب آپ کا جو آنا جانا ہے میں نے ایک پوسٹ پڑھی مجھے اس کا بہت مزا ہے کہ ہمارے بہت سارے لوگ انتر سے منٹو اور بہت سے اشفاق احمد ہیں اور یہ حقیقت ہے حقیقت یہی ہے تو بس اپنا محاسبہ کرنا جوتا ہے مجھے میرا حکم ہے میں کسی لڑکی کو سر پر دپٹا نہیں دلا سکتا نہ مجھے حکم ہے ٹھیک ہے نہ وہ میرے کہنے پر لے گی نہ مجھے زبردستی کر سکتا ہوں مجھے حکم ہے اپنی آنکھیں نیچے کرنے کا میں نے اسے نہیں دیکھنا تو مجھے جب میرا یہ حکم ہے تو پھر میں دوسرے کو روم لیا میں نے اپنا کرنا ہے یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ فیس بک کے اوپر دیکھ رہے ہیں ٹک ٹاک کے اوپر دیکھ رہے ہیں اور کمنٹ کر رہے ہیں ایسی ہوتا ہے چاچا جی توسی فیس بک تھی بیٹھے ہو یہاں شرم نہیں آن دی اللہ تعالی سب کو حدیت دے تہنو کی تیاد لا حدیت دے تو کیڑی لائن لائن لیکھنا پر کیڑی دیکھ رہے ہیں ٹک ٹک دیکھ کے کہہ رہے ہیں یہاں ہوتا ہے کافر نے یہاں ہوتا ہے بھر توسی دیکھو ہی لائے اگر تو نیک آدمی ہے تہنو پتہ نہیں ہونا چاہتے ٹک ٹک ہونڈا بلکل بلکل تیرے کو تھی انڈرویڈ فون نہیں ہونا چاہیتا ہونا نہیں چاہیتا تیرے دین نہ کوئی تعلق ہے پھر دین کی سکھانا دین تو یہی سکھاتا ہے نا کہ آپ نے کسی کو کچھ کہنا نہیں ہے آپ نے بات کی مولانا تارج میل صاحب کی اگزیمپل لیں انہوں نے تو انہوں کی نہیں مری کیا ہونا یا باقیوں کو بھی آپ کافر ہیں یا فلان یا کسی کو بھی میں بات کروں وہ تو محبت سے اتنی محبت سے لے کے آتا ہے اور محبت سے انسان آتا بھی ہے سب سے خوبصورت بات ہے کہ جب مولانا تارج میل صاحب بات کرتے ہیں نا ان کے بیان میں ادراز نہیں ہوتا بلکل بلکل سیکھا ہے انہوں نے صرف بتانا ہوتا ہے کہ بہتر کیا ہے بلکل اور برا کیا ہے اب سمجھنا اور اس کے اوپر چلنا نہ چلنا میرا گاہ میں ٹھیک ہے وہ ڈانٹتے نہیں ہیں ہاں فتوانے لگاتے ڈانٹتے نہیں ہیں کچھ ملو عالم ہماری اس طرح کے بھی ہے نا کہ ڈانٹنے شروع ہو جاتے ہیں کافرات ہیں نو پتر نہیں لگتا گالیاں نکال دیتے ہیں اس طرح ہے ہی نہیں تو اسی طرح کے کچھ لوگ بنا یہ بھی اللہ ان کو دیکھتے ہیں اچھا سٹیج پہ ہم نے سنا ہے یہ محول ہے اس طرح کا ایک سنیوی بات ہے کہ بیک سٹیج جو ہے وہ باز دفعہ جماعت کے تمام بھی ہوتا ہے نماز جماعت کے ساتھ اور درس قرآن وغیرہ کچھ سالوں سے آپ لوگ نے کچھ ایسے بنایا ہوا کہ آپ لوگ ملتے بیٹھتے ہیں اور دین کی بات بھی کرتے ہیں کچھ سالوں سے نہیں ہے جزن الہمرا کی پہلی اینٹ رکھی گئی تھی نا الہمرا تھیٹر ہال کی وہاں پر ساتھ مسجد بنائی گئی تھی اور جواد وسیم صاحب میں تو ان کو رحمت اللہ لہے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بہت زیادہ اپنی رحمتیں کی ہوئی ہیں اور اس فیلڈ کے اندر 99% لوگوں کو انہوں نے حج کروا دیا ہے ماشاءاللہ جواد وسیم صاحب نہ ہوتے تو بہت سارے لوگ گمراہی میں ہوتے بہت سارے لوگ نماز نہ پڑھ پاتے بہت سارے لوگ حج پہ نہ جا پاتے ان کے ٹائم پہ کیا تھا کہ جب الہمرا میں ڈراما ہوتا تھا رہرسل ہو رہی ہے ازان کا وقت ہوتا ہوتا ہے انہوں نے کہنا جی بچ کر دی رہے سارے لوگ نماز سارے مستانہ صاحب انوار علی اس وقت کی جو کریم کاسٹ ہے سارے نماز پڑھنے جا رہے ہیں نماز پڑھیں یہ پڑھ کے واپس آجیں پڑھ کے آگے پھر اپنا تھیٹر کر رہے ہیں اب یہ جو کام ہے ہمارے والا مطلب میں کوئی بندہ یہ بات کہہ جی کہ یہ حرام کرتے ہیں اس کا فیصلہ طرح بنے کرنا معاف کرنا میں سمجھتا ہوں یہ دعا مانگ کے کرنے والا کام نہیں ہے یہ معافی مانگ کے کرنے والا میں مانتا ہوں میں ہمیشہ دعا مانگتا ہوں کہ یا اللہ یا میرا کام بدل دے یا پھر اس کا حساب نہ لینا ٹھیک ہے میرا اس کا معاملہ چل رہے نا وہ واحد ہے وہ تنہا ہے وہ میرے ساتھ تنہا ہو کے بعد سنا چاہتا ہے وہ مجھے بھی کہتا ہے کہ تو بھی تنہا ہوں دنیا سے کارت آو وقت میرے ساتھ تھا میرے ساتھ بات کر میں تیرے ساتھ بات کرتا ہوں پھر میں پھر میں اگلے دن اس کے ساتھ تنہا ہو کے بعد رہے لیں کرتاişん پھر میں اعتراض نہیں کر سکتا anomaly کہ تائم جو میرا وہ مجھے دے Verfügung سکتا کہ جب میں اس کو بھی بتائم دے رہا ہوں بھرم میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے ہماری تو بات ہو رہی ہے وہ تو مجھے سن رہا ہے جب وہ مجھے سن رہا ہے میں تو روز کہہ رہا ہوں اسے میرا بدلاؤ آنا اسی کے اختیار میں بلکل جب تک اللہ نہ چاہے کچھ نہیں ہو سکتا میں دعا مانگ رہا ہوں میں کر رہا ہوں اس کے علاوہ اپنی جو میری زندگی کی حقیقت ہے وہ کیا ہے کہ میں نے جب بھی کوئی بزنس کی ہے جب بھی کوئی کام کی ہے میرے اچھا جب بھی کوئی کام کیا جب بھی کوئی بزنس کیا بہت سارے لوگوں کے ساتھ کیا ابھی اس کرونا کے بعد مجھے ایک کروڑ کا لاؤس ہوا ہے بزنس کرنے کی کوشش کی جس بندے کو پیسے دیئے اس بندے نے مطلب یہ مل ہے یہاں پر دروغہ والا میں مجھے نام لینے میں بھی کوئی نہیں ہے تو مجھے اس نے کہا کہ آپ اس میں پیسہ انویسٹ کریں تو یہ حلال کام اچھا میرا بلیو اس کے اوپر اتنا ہے کہ میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں اللہ نے دیئے تھے چلے گئے وہ پھر دے دے گا اس کے بعد پھر کسی اور جگہ پہ لگائے ساٹھ ستر لاکھ پہ پھر چلا گیا اب اس میں ہوتا کیا کہ جو باتیں کرنے والے ہوتے ہیں جو آپ کو پر انگلی اٹھانے والے ہوتے ہیں ان لوگوں کو سمجھ نہیں چاہے وہ آپ کے قریبی ہوں چاہے وہ آپ کے بلکہ بستدار ہو یا آپ کے باہر کے لوگ ہوں اب میری وائف مجھے کہتی ہے کہ میں جب انڈیا کام کر رہا تھا تو الحمدللہ بہت پیسہ آ رہا تھا تھیٹر کر رہا تھا بڑا پیسہ آ رہا تھا گھر بن گیا سارا وہ چھو گیا وہ کہتی ہے میرے نصیب جب سے میں تمہاری زندگی میں ہوں یہ میرے نصیب جی بالکو ٹھیک ہے جی آپ کے نصیب اب دو تین لاؤس ہو گئے تو ڈی پلیننگل تھے میں کہ ہم دیرے نصیب کتے گئے اب آپ کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتے آپ نے ہر طرف سے پکڑا ہی جانا ہے بیوی سے تو بندہ ایسے ہی پکڑا ہی جاتے ہیں ہر حال میں وہ تو مرد کی ہی گلتی ہوتی ہے ہر حال میں تو اب اتنا کچھ کرنے کے بعد بہت دعائیں بھی کرتے ہیں اللہ الحمدللہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور ساتھ اللہ سے توبہ بھی کرتے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں اللہ میری کل سن لے ابھی سن لے میری میں بھی چھوڑ کر دوسرا کر لوں گا میرے پاس کوئی آپشن تو آئے نا دنیا میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو مطلب ایک دام اپنا سارا کو چھوڑ چھاڑ کے تو بھوکا ہو گئے تو بچوں کو بھی مار دیں یہ تو حکم بھی نہیں ہے اچھا ہم ہر ساتھ کوئی یادگار واقعہ شیئر کرنے ہیں یا خاص طور پر اپنے پہلا سفر جو آپ کہتا ہے حرم شریف کا حج جو انہوں نے پہلی دفعہ گئے تو کیا فیلنگ تھی یا کوئی خاص آپ کو وہاں جا کے ہوا ہو کہ یہ کچھ عجیب ہی دیکھا اور ہر بندے ہی دیکھتے ہیں ہر بندے کے عجیب ہی واقعات ہوتے ہیں وہاں پر یہ بڑا اچھا سوال آپ کا ہے جب مجھے جواد عصیم صاحب نے کہا نا کہ تم نے حج پہ جانا ہے تو میں نے کہا جواد صاحب ابھی میرے اتنے اچھے حالات نہیں ہیں میں اپنے ماں باپ کو بھیجوں گا پہلے پہلے میرا ماں باپ ہج کرے گا پھر میں کروں گا ساتھ تم بھی چلے جو میں کہ نہیں پھر پتا کہ میرے کام کرنا ہے کیونکہ میرا یہ ہے کہ میرا ماں باپ پہلے کرائے گا پھر اگلے سال میں چلا جاؤں گا میں ایک ترتیب بنا لیتا ہوں اس میں یہ ہے کہ میرا جو کام ہے نا مطلب ایک آدمی کی مل ہے ایک آدمی کی دکان ہے وہ جب اپنی دکان چھوڑ کے جاتا تو اس کی دکان پیچھے چل رہی ہوتی ہے ایک مل اونر جاتا تو اس کی مل پیچھے چل رہی ہوتی ہے میں خود ہی اپنی دکان ہوں خود ہی سیل میں ہوں ٹھیک ہے میں نے حج پہ بھی جانا ہے میں نے اپنا کام بھی چھوٹی جانا ہے تو میں اپنے ماں باپ کو پہلے بھیجوں گا حکم بھی یہی ہے انہوں نے ٹھیک ہے جو آسا میرے ماں باپ کو ساتھ لے گئے انہوں نے حج کیا پھر اس کے بعد وہ آ گیا پھر اس کے بعد میں چلا گیا جب میں گیا اب میرے اوپر جو ایک اٹیک آیا حرم کا پہلی دفعہ آپ نے جب خانہ کعبہ کو دیکھا ہے تو کہتے ہیں جی کہ آپ نے جو دعا مانگنی وہ پوری ہوتی ہے مطلب آپ دیکھ کے پہلے تو آپ کا دل ہی ملک پھٹنے والا ہو جاتا کہ آپ نے خانہ کعبہ دیکھ لیا آپ بالکل سامنے کھڑے بالکل یقین ہی نہیں آتا انسان وہ آپ کو یقین ہی نہیں آتا اس میں تو آپ سب بھول پال جاتے ہیں تو میں نے ادھر بیٹھ کے نا منہ کے اندر ڈیسائیڈ کیا کہ میں جہاں کے تھیٹر نہیں کروں گا ٹی وی نہیں کروں گا میں کوئی اور کام کروں گا تو مجھے وہاں پر ایک آلم تھے نواز صاحب ان کا نام وہ ادھر اپنا چکوال کے ہے وہ تھے بیٹھے ہوئے ان دنوں نا سیلاب آیا تھا بہت زیادہ بارش ہوئی تھی جدہ میں بارش ہی نہیں رک رہی تھی اچھا یہ دوزار چار پانچ کی بات نہیں کر رہے آپ میرا خیال ہے اتنا ہی ہو دوزار چار پانچ کی نہیں دوزار نو کے بعد کیا یہ اچھا نو کے بعد کیا اس وقت بہت زیادہ بارش ہوئی تھی نو کی ہے یہ میرا خیال یہ نو یا دس کی بات ہے ٹھیک ہے تو سر جی میں نا ادھر بیٹھا ہوا پہلے نا تو مجھے کہتا کہ میں نے ان کو کھا کے بھوگ لگی ہوئی ہے تو یہاں چاولی آتے ہیں کچھ اور اس کے علاوہ نہیں آتا تو تمہارا کیا کھانے کو دل کر رہے ہیں میں نے کہا میرا تو دل کر رہا ہے کہ کوئی بٹن ہو بنا ہوا مسائلے والا تو پھر مزہ آئے تو ایک آدمی آیا تھوڑی تر بعد ہوا ایک دبا کھولا کہتا جی میں آج آ رہا تھا ادھر مجھے بتا چلا ادھر ایکٹر ٹھہ رہے ہیں میں نے کہا نسیم بکی صاحب کو مٹن ہی کھلا دیا آج اس نے مٹن سامنے رکھ دیا آپ جواد صاحب مجھے کہا تو جو دعا مانگے کا تیری قبول ہوگی وہ یہاں بیٹھ کے تیرے موہ سے جو نکلا ہے وہ دکھنا اب میں نے ادھر گرمی بہت میں کنوپی کی طرف دیکھ رہا ہوں تو میں نے دیکھ رہا ہوں تو ادھر چھوٹا سیکسر آ رہا ہے میں نے کہا جواد صاحب میں جواد صاحب کو اببو کہتا ہوں اچھا تو سوری میں بھی سنے گئے تو گالیاں دیکھیں تو جواد صاحب کہہ رہا تھا تو میں نے کہا اببو ادھر سے جب بارش کبھی ہوتی ہے تو اندر پانی آتا تو کہندہ ہے وہ ادھر بہت کٹ بارش ہوندی گئے میں کہا اگر ہو جائے میں کہا اگر ہو جائے تو کہتا اچھا بھی تم کروا آگے رہا ہے میں کہا اللہ کار بھی ساکتا میں کہا جنہی گھر میں لو جی دس منٹ بعد بارش شروع ہو گئی اور بارش بھی اتنی تو پھر مجھے انہوں نے آکا کہتا تو نیا حاجی ہے دعا کر یہ بارش باندھ ہو جائے بہت حالات خراب ہو رہے ہیں تو اب آپ کی فیلنگ جو ہے وہ بہت بہتر سمجھنے لگ جاتے ہیں یار پتہ نہیں میں کیا ہو گیا پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا اب میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں نے آج کے بعد یہ کام نہیں کرنا تو میں نے جواز صاحب کو کہا کہتا ہے فضول کا لانا کر چھپ کر کے اپنا جس کا میں ادھر فوکس کر رہا جائے انہا چیزیں چھاڑتے ہیں کہ تو کام کرنا کے نہیں کرنا وہ نواز صاحب آئے تو انہوں نے اس کو کہا نواز صاحب کو کی ویکی کو ترہا ملے جائے وہ کہتا ہے کیا کہہ رہے تھے آپ میں نے کہا میں یہ کام چھوڑ دوں گا مجھے ایک بات بتاؤ اگر تم یہ کام نہیں کرتے تھییٹر نہیں کرتے ٹی وی نہیں کرتے تو تم کیا کرتے میں نے کہا میں کسی جوب پہ ہوتا زیادہ سے زیادہ کونسی جوب ہوتی اپنی ایڈوکیشن اور اپنی ذہانت کے حساب سے بتانا انہوں نے کہا میں زیادہ زیادہ کئی کلرک ہوتا انہوں نے بیس زار پچیزار پہ میں نے تنخواہ تھی پھر تم حاج نہیں کر پاتے پھر تمہارے پاس اتنے وسائل اس کام نے تمہارے لیے وسائل بنائے اب تم اس کام میں رہ کے لوگوں کی بھلائی کا کام کرو جب ڈراما کرتے ہو تمہارے اردگلد کچھ بھی ہو رہا ہے تمہارے اوپر انگلیاں اٹھے کچھ بھی ہو رہا ہے لیکن کچھ نہ کچھ ایک ایسا کام ضرور کر کے دکھایا کرو جس سے کوئی میسیج پہنچ جائے لوگوں تک اور دوسری بات یاد رکھنا کہ یہ جو زمانہ ہمارے اوپر آیا اس میں سمجھ لوگے بیٹا سیل لگی ہوئی ہے ایک بھی اچھا کام ہو گیا تو جنت پکی اللہ تعالیٰ تو بخشش کے بہانے ڈھونتا ہے ہر چیز کا ہر چیز کا انٹرڈیکشن ہوتا ہے میری اپنی ذن کی ہے باہر آپ جا کے دیکھیں کسی چکن شاپ کی جو اپنا شاپ ہے اس کے اوپر لکھا ہوگا نا چکن شاپ تو اندر چکن ہی بک رہا ہے تو کپڑے کی دکان پہ جائیں گے دوبار کپڑے کا بورٹ لگا ہو الیکٹرونکس کی دکان پہ جائیں گے دوبار الیکٹرونکس کا بورٹ لگا ہو ہے یعنی ہر چیز کا انٹرڈیکشن باہر لگا ہو ہے جو انٹرڈیکشن ہے وہ اندر ہے اگر جو انٹرڈیکشن ہے اندر وہ نہیں ہے تو وہ آدمی جھوٹا ہے اس نے لکھا کچھ اور ہوا ہے اور اندر کچھ اور ہے اور اللہ تعالیٰ کہتا ہم اپنے باتیں کے خلاف نہیں جاتا اللہ تعالیٰ کے انٹرڈیکشن کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمان الرحیم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک ٹھیک ہے جی تو مظلو یہ دیکھو کتنا بڑا انٹرڈیکشن ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے تو نحایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے انٹرڈیکشن یہ ہے وہ اپنے انٹرڈیکشن کے خلاف جائے گا کیا بات ہے اور ویسے بھی یہ یہ بھی حدیث پاہ کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی غزب پہ بھاری ہے غزب پہ بھاری ہے رحمت زیادہ ہے ہاں ہاں شرک والا نہیں بکشا جائے گا بے شک مشرک نہیں بکشا جائے گا جو اس کا وعدہ ہے بے شک ٹھیک ہے نا جو اس کے خلاف چلے گا وہ نہیں بکشا جائے گا باقی جو دنیا کے اندر ہم جو کام کر رہے ہیں زندگی گزارنے کے لئے آئے ہیں میں اپنے بچے کو ہزار پیا دیتا ہوں وہ جاتا ہے شام کو واپس آتا ہے میں اسے حساب لیتا ہوں کہاں کرچ کیا پاپا دودھ پی ہے پاپا برگر کھا ہے پاپا میں نے یہ کیا وہ کیا وہ کیا سگرٹ پیا وہ نہیں بتا رہا کسی نے بتا دیا اس نے سگرٹ پیا ہے ٹھیک ہے کسی نے بتا دیا جس نے الکوالک لی ہے سمجھائیں گے کتنے کتھپڑ مارے لوں ٹھیک ہے نا تو وہ تو ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے اور ہم ستر ماہیں سمجھیں گے ستر جو ہمارا لفظ ہے ستر مطلب ستر لا تعداب یہ سمجھانے کے لئے بلکل سمجھانے کے لئے مثال کے لئے ستر کا لفظ تو وہ کیوں جلائے گا ہمیں جنت اس نے کس لئے رکھی ہے اپنے بندوں کے لئے ہم نیا گھر بناتے ہیں ایک دوسرے کو دکھاتے ہیں سب سے خوبصورے جگہ دکھاتے ہیں یہ ہمارا ڈرائنگ روم ہے یہ ہمارا ڈائننگ ہے یہ ہمارا بیڈ روم ہے یہ ہمارا فلان ہے یہ ہمارا فلان ہے کبھی کسی نے بات روم سے شروع کیا دکھانا نہیں اینڈ پہ دکھاتا ہے نہیں کوئی بھی نہیں دکھاتا بھی نہیں ہے کوشش ہی نہیں کرتا کوئی یہ بات ہے تھوڑا سے کھول کے فٹ آؤٹ بند کر دے گا یہ ہمارا سٹور ہے فٹ آؤٹ بند کر دے گا اچھی اچھی چیزیں اچھی اچھی چیزیں پہلے دکھاتا ہے بندہ یہ ہم نے ٹیرس بنایا یہاں بیٹھ کے تھرنڈیاں آئے گی تو اللہ تعالی کیوں دوزر کا انٹرڈیکشن کرائیں گی کہ یا ہو جی دیکھو میں تاڑیلی دوزر بنائی ہے احمقیتہ اللہ جنت کا انٹرڈیکشن کرا رہے ہیں اس کے درجات رکھے ہوئے ہیں بے شک اچھا مدینہ شریف کی حوالے سے پھر کیا ایکسپیننس صاحب کے جب پہلی دفعہ مدینہ زہرہ مکہ کے ایک اور ہے وہ جلالی زہرہ اللہ تعالی کی شان ہے تو وہاں پہ ایک فیلنگ اور ہوتی ہے مدینہ شریف میں ایک فیلنگ اور ہوتی ہے ادھر کہاں میں کوئی واقعہ شیئر کریں جب پہلی دفعہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ گئے جب مدینہ انٹرو ہے تو مطلب میری آواز اتنی اچھی نہیں ہے مطلب پڑھنے میں مطلب گزارہ ہوتا تھا جب چھوٹا تھا تو مسجد میں ہمیشہ نات پڑھا کرتے تھے جب مسجد نبوی کے منار نظر آئے اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے منظر ہو بے یہاں کیسے ملو یہ ساری چیزیں جو دنیا وہ پڑی ہوئی وہ یاد تھی منظر ہو بے یہاں کیسے الفاظ نہیں ملتے جب سامنے آنکھوں کے سرکار نظر آئے تو مطلب یہ سارے آپ کے اندر ٹائم گزر گیا آپ نے دنیا میں پڑھنا آ دیو اس کے بعد کام میں چلے گیا کمانا شروع کر دیا آپ نے فیملی میں پڑ گیا تو کرتے کرتے آپ کہیں کا کہیں نکل گئے آپ اپنے بچپن سے بہت دوچ چلے گئے آپ اس چیز کو چھوڑ گئے ٹھیک ہے جو آپ کا اصل ہے آپ اس سے کہیں نکل گئے اب اس کے بعد بس جو انٹر ہوتی ہے تو ایک دم جواز صاحب کی آواز آتی ہے پپو امی میری پپو کہتی تھی پپو میں گیا ہاں جی وہ توٹھ جائے سرکار دمنار نظر آ رہے دروشری پڑھ اب میں اٹھاؤں تو نظر نہیں ابھی آیا تو فیل ایسی آئی ہے کہ بھئی کسی کی تحویل میں آگیا ہوں تو بے اختیار موہ سے یہ نکلنا شروع ہو گیا جب مرسید نبوی کے مینار نظر آئے اللہ کی رحمت کی آثار نظر آئے اور رو رہا ہوں میں رو رہا ہوں بے اختیار رو رہا ہوں خدا کی قسم بہت رہا ہے زندگی میں مطلب بندہ کوئی جھوٹ بول سکتا ہے اتنا کہ اتنا اثر تو جب جب اندر جا رہے ہیں تو دل دھڑک رہا ہے کہ پتہ نہیں کس طرح سے سلوک ہو اصل تو یہاں آنا ہے کام عمل تو اس قابل ہے نہیں کہ ان کے سامنے جا سکے ٹھیک ہے ہم تو مطلب اتنے وہ اچھے ہے ہی نہیں کہ ان کے سامنے جا کے کھڑے ہو سکے پھر اس کے بعد ہوتل جا کے اب جواد صاحب نے اللہ تعالیٰ ان کو بہت لمبی زندگی تھے آمین انہوں نے کیا کیا چیزیں سمجھا ہی رسلے میں جاتے جاتے ہیں کہتے ہیں کہ بیٹا گندے کپڑے لے کر مدینہ لے جانا وہاں جا کے کپڑے نہیں دھونے ٹھیک ہے وہاں جا کر کوئی ایسا اونچی آواز میں نہیں بولنا مدینہ کے پتھر کو پیر سے نہیں ہٹانا مدینہ کی دھوپ سے نہیں بچنا کوئی ٹکرا جائے تو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا کہ کون تھا جب وہاں گیا ہوں تو جا کے دیکھا ہے کہ یہ تو کیفیت ہے جو ان کے الفاظ تھے وہ تو کیفیت ہے ہر ایک اس بندے کے ساتھ جو اس گلی میں پھر رہا ہے جو ان کے سامنے سے آ جا رہا ہے پھر اس کے بعد جب روزہ رسول کے سامنے جا کے کھڑے ہوتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ ابو جی کیا بات کرنے یہاں پر تو کہتا ہے کہ جدر کھڑے ہو کے بولو کہ میں مطلب بہت گناہ گھار ہوں میرے عمال اتنے اچھے نہیں ہیں اگر آپ میری شفاہت نہیں کریں گے تو میں مارا جاؤں گا میری شفاہت کر دے تو ایسا لگا جیسے اندر سے آواز آئی ہے کہ ایک تسکین ملتی ہے سنی گئی ہے اب جاؤ تو چلے جاتے ہیں پھر اس کے بعد عمران نظیر صاحب ہمارے یہاں یہ بھی میرے ساتھ انہوں نے ایک حج کیا تو مجھے کہتے کہ نسیم یار تحجد ادھر جا کے پڑے سرکار کے پاس میں نے کہا چلو ہم چلے گئے ہم چلے گئے چبوترے والی سائٹ پہ چبوترے والی سائٹ پہ گئے تو چبوترے والی سائٹ پہ ساتھ تھی ہاں پر اممہ آئشہ کا گھر ساتھ دیوار اس کے اندرہ چھوٹی سی گلی بنی ہوئی بلکل وہ خالی تھی تو میں نے ان کو کہا کہ ادھر جا کے نفل پڑھیں کہتا یہاں شورتے یہاں پر بڑی بیستی کرتے ہیں لیکن زیادہ زیادہ تھپڑی مار دیں گے یہ تو ہوگا نا کہ ہم نے نفل پڑھتے ہوئے کھائے چھوڑی توڑے کرنے لگی آؤ پڑھتے ہیں میں سب سے آگے آگے کھڑا ہو گیا میرے پیچھے عمران نظیر صاحب تو ہم نے نفل نیتے ہیں تو پیچھے مڑھ کے دیکھا نا سلام پیرا ہے تو لائن لے گی آچھا لوگ ہوں گئی تو شورتہ میری دیکھے گا رہا ہے آچھا کہ تیری حرکت ہے کہ تو ایک ہی کیتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو میں نے اس کو کہا کہ میں یہاں سے جو کہتا پڑھ لو آچھا اب اس نے کہا پڑھ لو تو میں پڑھنے لگ گیا تو پھر میں نے اس کو کہا کہ میرے تو اب ہو گئے شورتے کو میں نے کہا تو میں جانا چاہتا ہوں تو کہتا ہے ادھر سے اترا یہ میں اترا ہوں تو روزہ مبارک کی جو پچھلی سیدہ جہاں سے دروازہ کلتا ہے بالکل اس کے سامنے تو اندر پورا روزہ مبارک نظر آ رہا ہے میں نے اس کو کہا میں دو منٹ بیٹھ جاؤں ادھر بیٹھ جاؤں تو کہتا بیٹھ جاؤ تو خواجہ صاحب آگے کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ ہوں اچھا کہتا ہے بیٹھ جاؤ ہم دونوں وہاں بیٹھ گئے میں نے وہاں بیٹھ کر اپنی ماں کو اپنے باپ کو عمر شیف صاحب کو سب کو کال کی کہ میں یہاں بیٹھا ہوں تو یہ میرے لئے میں نے کہا شرف کی بات ہے یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے یہ تو بس نصیب میں لکھا تھا ورنہ وہ تو ہٹا دیتے ہیں ریاست جنہ میں میں نے اکیلے نے نفل پڑے ہوئے اچھا اکیلے نے میں آپ کو تصویر بھی سینڈ کروں گا آپ کو شیئر کروں گا بلکل کہ ایک وقت میں رات کو گیا ہوں تو وہاں پر کوئی نہیں تھے تو میں جب گیا تو وہاں کے لوگوں نے مجھے دوستوں نے وہاں کے جو ہمارے پاکستانی تو انہوں نے پہچھال لی انہوں نے وہاں شورتوں سے کہا ہے کہ جو وہاں کے تھے کہ جی یہ اس طرح ایکٹر ہے تو ہمارے ملک کا ہے تو ایک سٹار ہے تو انہوں نے مجھے کہا جب تک دل کرتا ہے پڑھو وہ جیسے کچھ دیر کے لیے کہ بھی بنگ کیا ہوتا ہے صفائی کے لیے کسی بجائے سے صرف آپ کو میں نے اندر بھیگیا وہ میرے پاس فوٹر ہے اس کی اچھا بڑے احساس کی بات ہے بہت بڑی بات ہے جب 20 سنہ کا واقعہ پیش آتا ہے تو بندر کو پھر بڑی خوشی ہوتی ہے ہم ان چیزوں کو دیکھیں یا کسی کی دنگیت کو دیکھیں بہت خوبصورت ہے جو بڑا مزا ہے آپ کے ساتھ کپ شپ کر کے آپ نے ہمیں ٹائم دیا بلکہ یہ جو آپ نے پہلوں پہ بات کی ہے یہ بھی بڑی ضروری ہے میرے اصل میں میں پوڈکاسٹ میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ میں ہر بندے کا ہر پہلو دکھاؤں لوگ صرف ایک پہلو سے جانتے ہیں تنقید کرتے ہیں وہ بھی نہیں کرنے چاہیے لیکن لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ کوئی بندہ اصل میں کیا ہے اس کا اپنے اللہ کے ساتھ کیا معاملہ ہے یہ چیزیں بھی ضرور ہونے چاہیے اپنے آپ کو بچائے پلیز اپنے آپ کو بچائے دوسرے کو پر تنقید کرنا بہت آسان ہے مطلب آپ کو کیا چیز پسند آئی نہیں سکتی میں نے یہ کیوں پہنا ہے اس کے دس ریزن ہیں آپ کے پاس صحیح کہہ رہے ہیں یہ دو پاکٹ جو ہے یہ حرام ہے یہ آپ کے پاس کہنے کے لئے سو بات ہے صحیح کہہ رہے ہیں میرے بال اس طرح کیوں رکھے اس کے آپ کے پاس ستن ہزار ہے مطلب آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں میں یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں مطلب آپ کے پاس برا رائٹ ہے لیکن یہ باتیں جب آپ کرتے ہیں اس کا آپ کو حساب دینا ہے تو اس سے بچائیں پلیز اچھا نہیں لکھ سکتے برا بھی نہ لکھیں بہت شکریہ آپ کے بڑا مسائے آپ کے ساتھ بات کے بہت شکریہ تینکیو بری بچ